آج ہم پروگرام کر رہے ہیں خودکفیل فیصلہ بات کے حوالے سے 1981 سے میری پریٹس فیصلہ بات کی آج 40 سال ہو گئے مجھے ایک ایک کورنر کا پتہ ہے خودکفیل فیصلہ بات کے پروگرام کے ذریعے یہ فیصلہ بات کی تقدیر بدلنا چاہیے فیصلہ بات کو سمجھنا میری سریکٹ ہے فیصلہ بات کی سائٹس میری ٹیپس پر ہے ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شانواز صاحب سے شانواز صاحب آپ نے اپنا خودکفیل فیصلہ بات کا پروگرام جس طرح سے تشکیل لیا ہے یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں مجھے لگتا ہے ٹچ کر رہا ہے آپ ہیلتھ کو بھی امپرووڈ کرنا چاہ رہے ہیں سکولز یونیورسٹیز کی بات کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بھی لو کاسٹ ہاؤزنگ اپارٹمنٹس کے ذریعے بھی آپ بات کر رہے ہیں کاروبار بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ تمام پروگرام کے جو مقاصد ہیں کیا یہ ایک میئر کی رسپونسبلیٹیز کے انڈر آتے ہیں کیونکہ عمومن تو ہی سوچا جاتا ہے کہ لوکل گورمنٹ بوڈیز کا کام میئر کا کام ہی ہے کہ سڑکیں پکی کرا دی گلیاں ٹھیک کروا دی بجلی دیکھ لی کہاں ہے کہاں نہیں ہے میئر کا ایکچولی رول ہے کیا اور آپ کس طرح سے یہ ساری چیزیں لے کر چلیں گے دیکھیں آج سے پہلے یہ جو نیا ایکٹ ہے جو لوکل گورمنٹ ایکٹ ہے مرنان خان نے بھی کیا ہے اور جس کے تحت اب الیکشن ہونا ہے یہ وہ پوزیشن ہے جو پبلک سے کیوں ہوتنگ اس کی کی جا رہی ہے کانسلرز نہیں سیلیک کریں گے اس لیے کی جا رہی ہے کہ اب اس کو وہ آثورٹی دے رہی ہے کہ آپ ایکنومکس کا بھی سوچیں آپ اپنی لوکل ایکنومی کو بھی کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اب اس کو وہ دیا جا رہا ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا نمبر ون یہ چیز جن میں رکھے گا دوسرا یہ کہ وہ جو رول پہلے تھا اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونا وہ ہونا ہے وہ بھی ہونا ہے چھڑکے لوگوں کو گلیاں شیوری چاہیے ان کو گلی پکیاں کرنی چاہیے یہ سب کچھ ہونا ہے چھوٹے موڑے جو سکولز اس کے انڈراتے ہیں پرائمی سکولز وہ تو ہی ہے لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ جب ایک نئی اس لاؤ میں نئے ایکٹ میں جو ویجن ہے عمران خان کا اگر وہ دینا چاہ رہا ہے یہ پاور اور یہ اسپینڈ کر رہا ہے تو ہم لینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں اور جبکہ ہمیں خود بتایا کہ میں جے تو پورے پاکستان کی اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے میں نے تو اپنا سکوپ رکھا صرف اور صرف فیصلہ بات کہ میں صرف اور فیصلہ بات کے لیے کیا کر سکو اور اگر اسی موڈل کو مختلف لوگ اپنے اپنے شہروں میں کریں تو پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا پھر اس میں کیا پرگلم ہے اور یہ دیفنٹلی سکوپ میں موجود ہوگا اب اس میں پرویئنز جس طرح سے پوری میئرز سیٹی ایکسپینشن سیٹی ڈیولپمنٹ سیٹی کا ماسر پلین یہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں دیا جا رہا نئے ایکٹ میں یہ سارا کچھ ڈسکرائبڈ ہے اور ویجن پیچھے سے عمران خان کا موجود ہے اب ان چیزوں کو انپلیمنٹ کرنے والا بندہ چاہیے اور فل اتھارٹی کے ساتھ جب وہ اتھارٹی دے رہا ہے تو کوئی تو ہو جو لے اس اتھارٹی کو لیکن میئر کا الیکشن تو پھر بھی پرانے درس پر ہی ہوگا روایت ہی نہیں ہونا پہلے چار سو کانسلر پانچ سو کانسلر ہوتا تھا اس کانسلر کو خریٹ لیا جاتا تھا اگر کوئی بندہ پروگرام دے کہ یا مجھے بزنس نہیں کرنا تو مجھ سے پلیز بزنس نہ کرو پروگرام دکھا ہے کہ بھئی جو اگر تو بزنس نہیں کرنا کچھ شیئر کے لئے کرنا ہے تو پلیز جوائیں